اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عسیب شفکت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی امیزنگ رینڈم فیکٹس آراؤنڈ دے ورڈ کے پار 3 میں خوش آمدید یہ وہ سریز ہے جس میں ہم دنیا جہان کے متعلق انٹرسٹنگ اور حیرت انگیز فیکٹس جانتے ہیں جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہ سنی ہو سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ حال ایمہ روس میں مجود سامسنگ کی برینڈ امبیسیڈر جس کا نام تھا کسینہ سبجک اسے سامسنگ نے 28 کرول وی کا جرمانہ کیا کیونکہ وہ ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران آئی فون ٹین استعمال کر رہی تھی سامسنگ کا کہنا تھا کہ کسینہ نے اپنا ایگریمنٹ توڑا ہے اور ہماری سامسنگ کی امبیسیڈر ہو کر آئی فون ٹین کو پرموٹ کیا ہے جس سے ہماری کمپنی کی سیلز کو کافی نقصان ہوا ہے لہٰذا اسے سوہ کیا گیا یعنی کسینہ تو گھر کا گاٹا نگلی یہ اپنی نویت کا کافی منفرد واقع ہے کیونکہ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ آپ ایک شخص کو اپنی پروڈک کی پبلیسٹی کے لیے ہائر کرتے ہیں اور وہ شخص آپ کے کمپنیٹر کی کمپنی کا پروڈک یوز کر رہا ہو تو ظاہر ہے کہ کمپنی بھی کنفیوز ہو جائے گی کہ یہ ہماری طرف ہے یا ہمارے کمپنیٹر کی طرف اور ظاہر ہے کہ کسینہ کو کیا جانے والا سو اس رقم سے تو کہیں زیادہ ہوگا جو اسے ایمبیسٹیڈر کے ایگریمنٹ کے دوران دیا گیا تھا عام طور پر مجرموں کو سزا کے طور پر جیل میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ یہاں سے آزاد ہو کر ایک اچھے انسان من سکیں اور دوبارہ جیل کی سزا کے خوف سے کوئی بھی جرم نہ کریں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یورپ کے بعض ممالک مثلا نوروے، سویزلینڈ، جرمنی حتیٰ کہ جپان میں بھی ایسی آلی شان جیلیں مجود ہیں کہ جیسے یہ کوئی فائی فٹار ہوتل ہو یہی وجہ ہے کہ ان ملکوں میں ایسے لوگ جن کے کوئی رشتہ دار وغیرہ مجود نہ ہوں اور وہ اکیلے ہوں تو وہ جان بوجھ کر یا تو چوریاں کرتے ہیں یا دوسرا کوئی جرم کرتے ہیں تاکہ انہیں جیل ہو جائے اور وہ یہاں مزے سے اپنی باقی زندگی گزار سکیں نوروے کے اندر ہیلڈن پریزن کے نام سے ایک جیل مجود ہے جس میں قیدیوں کو کھیلنے کے لیے گیمنگ کنسول دی جاتے ہیں یعنی ویڈیو گیمز ان جیلوں کے اندر منی فریج ٹی وی اور دوسری گھر جیسی تمام سہولیات مجود ہوتی ہیں صرف بیوی بچوں کو چھوڑ کے یہ قیدی ویڈیو گیمز کھیلنے میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ اپنے کمروں سے باہر ہی نہیں نکلتے اس کا علاج جیل انتظامیہ نے یہ ڈونڈا ہے کہ ہر قیدی کو روزانہ ناؤں ڈالر دیے جاتے ہیں صرف اس شرط پر کہ وہ روزانہ اپنے کمرے سے باہر نکلے اور باقی قیدیوں کے ساتھ بات چیت کرے اور ان کے ساتھ وقت گزارے اگر ان جیلرز کی جگہ دیسی جیلرز ہوتے تو ان کی اکل ٹھکانے آ جاتی جاپان ویسے تو اپنے عجیب و غریب خوانین اور اجادات کی بدولت پہلے ہی دنیا میں بہت مشہور ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جاپان میں کچھ ایسے سکول بھی مجود ہیں جہاں اگر آپ کو دھکھلا چاہیے تو آپ کے بالوں کا رنگ کالا ہونا ضروری ہے کیونکہ یہاں کسی اور رنگ کے بالوں کو ایک فیشن تصور کیا جاتا ہے اسی لئے اگر کسی بچے کے بال کالے نہ ہو تو وہ کلر کروا کر ہی سکول جاتے ہیں نائنٹی فورٹی سکس میں پرل لیسک نام کی ایک عورت کے پاس ایک شخص آیا جس نے اسے بتایا کہ وہ ایک خفی ایجنٹ ہے اور ایک عورت کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آیا ہے وہ عورت تمہارے پیچھے ہی کھڑی ہے لہٰذا تم میرا ایک کام کرو یہ میرا کیمرہ لے جاؤ اور اس عورت کی ایک تصویر کھینچ کر مجھے لا دو پرل نے اس کی بات پر یقین کر لیا اور اس ایجنٹ سے کیمرہ لے کر اس عورت کی تصویر لینے کی کوشش کی مگر اچانک اس کیمرے سے گولی چل گئی جس نے اس عورت کی جان لے لی جس کی وہ پکچر بنانے والی تھی یہ ایک سپائی گن تھی جو ایک کیمرے میں چھپی ہوئی تھی کیونکہ در حقیقت وہ شخص کوئی ایجنٹ تھا ہی نہیں بلکہ ایک گینکسٹر تھا اور مرنے والی عورت اس گینکسٹر کی ایکس وائف تھی جسے وہ کسی بھی بہانے سے راستے سے اٹھانا چاہتا تھا لہٰذا اس نے پرل کو بے وکوف بنا کر اپنا کام بھی کر لیا اور اس پر کوئی الزام بھی نہیں آیا جبکہ پرل اپنی بے وکوفی کی وجہ سے آج جیل میں چکی پیس رہی ہے چائنا میں ڈاکٹرز نے حالی میں ایک شخص کا آپریشن کر کے اس کے کھانے کی نالی سے آٹھ انچ لمبا فٹیل کا ایک چمچ باہر نکالا شاید وہ کسی شادی کے دوران اپنے گلے کو اپنی جیب سمجھ بیٹھا آئی من چمچ چوری کرنے کے اور بھی بہت طریقے ہوتے ہیں اس شخص کا کہنا تھا کہ اس نے ایک سال پہلے یعنی دوہزار سترہ میں دوستوں کے ساتھ شرط لگا کر اس چمچ کو نگل گیا تھا جس کے بعد ایک سال کے لیے وہ اسے بھول گیا مگر اچانک اس کے سینے میں تکلیف کے بعد اس نے ڈاکٹرز کو چیک اپ کروایا اور ایکس رے کرنے پر ڈاکٹرز کو یہ چمچ ملا بہت سے لوگ ایسا ایٹنگ ڈیس آرڈر کی وجہ سے بھی کرتے ہیں اس کی بہت سے مثالیں مجود ہیں اور یہ لوگ مٹی سے لے کر ٹیلکم پاورڈر اور میٹل کی چیزیں یعنی چاکو تک نگل جاتے ہیں اور اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ انہیں اس کا ذائقہ بہت پسند ہے تیرہ سو چیسی میں فرانس کے اندر ایک پک کو عوام میں سرعام پھانسی دے دی گئی تھی عدالت نے اسے یہ سزا ایک بچے کو پنجا مار کر زخمی کرنے پر دی تھی اس کیس کے اندر انڈرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس پک کو انسانوں کے کپڑے پہنا کر انسانوں کی طرح عدالت ملایا گیا اور عدالت سے سزا ملنے کے بعد عوام میں سرعام انسانوں کی طرح فانسی پر لٹکا دیا گیا مکڑی کا ریشم یعنی اس کا بنایا گیا جالا اپنے سائز کے اعتبار سے سٹیل جتنا ہی طاقتور ہوتا ہے اور یہ بہت ہی ہلکا ہوتا ہے لیکن بہت ہی مضبوط لہٰذا اگر اسے سٹیل کے وزن کے برابر بنایا جائے تو یہ سٹیل سے بھی پانچ گناہ زیادہ طاقتور ہوگا یہی وجہ ہے کہ مستقبل میں بلٹ پروف جیکٹس یا دوسری پروٹیکشنز کے لیے مکڑی کے ریشم کا استعمال کے جائے گا فائنلی سپائیڈر مین کو بھی جوب مل گئی یونیورسٹی آف لندن کی ایک ریسرچ میں یہ پتہ چلا ہے کہ کتے انسان کے روپ کو بھانپ لیتے ہیں کہ وہ کس وقت خوش ہیں اور کس وقت اداس جب انہیں لگے کہ ان کا مالک اداس ہے تو یہ کوئی بھی حرکت کر کے اسے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ اپنی زبان سے اپنی ایلبو کو کبھی بھی ٹچ نہیں کر سکتے اور یہ ایک ایسا ریکارڈ ہے جسے آج تک کوئی بھی فٹریچی یا فلیکسیبل باڈی کا شخص بھی نہیں بنا پایا لیکن اگر آپ پہلے شخص بن کر جینیس بک اور ورڈ ریکارڈ میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اچھا موقع ہے کہ آپ اسے کرنے کی ٹرائے کریں جب آس پاس کوئی نہ ہو کیونکہ دیکھنے والوں کو یہ حرکت بہت عجیب لگے گی جس وقت آپ سنیس کرتے ہیں یعنی چھنکتے ہیں تو آپ کا دل ایک میلی سیکنڈ کے لیے بند ہو جاتا ہے اور اگر آپ زور سے چھنکتے ہیں تو آپ کی پسلی بھی ٹوٹ سکتی ہے یہاں تک کہ اگر آپ چھنک کو روکنے کی کوشش کریں تو اس کی وجہ سے خون کی کوئی نالی پھٹ کر آپ کی موت کی وجہ بھی بند سکتی ہے اگر آپ چھنکنے کے دوران آنکھیں کھولنے کی کوشش کریں تو اس کی شدت سے آپ کے آئی بال بھی باہر آ سکتے ہیں چوہے اپنی تعداد بہت تیزی سے بڑھاتے ہیں اتنا تیزی سے کہ صرف اٹھارہ ماہ کے دوران صرف دو چوہے ایک میلین کی تعداد تک پہنچ سکتے ہیں ایک اکتوبر انیس سو فتانوے کی آدھی رات کو کوئی نامعلوم شخص امریکہ کی کارنل انیورسٹی کے ٹاپ ٹاور پر پمپکن یعنی قدو گسا کر چلا گیا اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ ٹاور ایک سو ستر فٹ ہنچا ہے لیکن آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ یہ کس کا کام ہے اب اسی قدو کی وجہ سے اس بیلڈنگ کا نام پمپکن ٹاور رکھ دیا گیا ہے ہانگ کانگ کے ایک بزنس پرپٹی تا ایک آن مسٹر چاو نے اس شخص کے لیے پینسٹ ملین ڈالر کا انعام دینے کا اعلان کیا ہے جو ان کی بیٹی کو پٹا کر اس سے شادی کرے گا کیونکہ ان کی بیٹی لیسمین ہے یعنی اسے مردوں میں نہیں بلکہ عورتوں میں ہی انٹرسٹ ہے تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی تب تک میں بھی جا کر ہانگ کانگ کی ویزا رکارمنٹ چیک کرتا ہوں تب تک کے لیے اگر آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اسے ایک لائک تو ضرور کیجئے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو یہ ویڈیو سیریز پسند بھی آ رہی ہے سو میں ملوں گا آپ کو ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھے گا تھانکس فور ووچنگ دس ویڈیو اللہ حافظ